اگر اس وقت بھارت کے چند سب سے بڑے پولیٹیشن کی بات کی جائے تو ہمارے ذہن میں صرف دو ہی نام آتے ہیں نمبر ون پر آتے ہیں نارندرہ موڈی اور نمبر دو پر آتے ہیں راہل گاندی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخرین دونوں میں سب سے زیادہ لیوش اور مہنگا لائفٹیل آخر کس کا ہے اگر نہیں جانتے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کیونکہ آج کیسے ویڈیو ہم ان دونوں کی لائفٹیل کو آپس میں کمپیر کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جانو کو سبسکرائب کرلیں تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نارندرہ موڈی کی لائفٹیوری کے بارے میں موڈی کی پیدائی 17 سپنبر 1950 کو ہندوستان کی شہر گجرات میں ہوئی اور 2024 کے حساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے جو 70 سال ان کا پورا نام ہے نارندرہ دامدر داس موڈی لیکن پوری دنیا انہیں نارندرہ موڈی کے نام سے جانتی ہے موڈی نے اپنی سکول کی پڑھائی ہائر سیکنڈری سکول گجرات سے مکمل کی جبکہ اپنی کالج کی ڈگری گجرات یونیورسٹری احمد آباد سے مکمل کی نارندرہ موڈی کو بچپن سے ہی سپیچز کرنے کا بیاد شوق تھا اور وہ سکول اور کالجز میں ہونے والی سپیچز کے مقابلوں میں حصہ لیتے رہتے تھے اس کے علاوہ وہ سٹوڈنٹ پولٹکس میں بھی حصہ لیتے رہتے تھے اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد موڈی نے اپنے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور جاکھر RSS کو جوائن کر لیا RSS میں انہیں نے بہت محنت سے کام کیا جس کی وجہ سے انہیں RSS میں بہت عزت سے نوازا گیا اس کے بعد 1990 میں بی جے بی کے بڑے پرائیم میسٹر نے بھی انہیں اپنی پارٹی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد 1985 کے الیکشن میں بی جے پی پارٹی کو اکثریت میں واٹ ملے اور وہ جیت گئے اور اس کے بعد 2001 میں نارندرہ موڈی کو گجرات کا چیف منسٹر بنا دیا گیا جہاں انہوں نے گجرات کے بہت سے مسائل کو حل کیا اور گجرات کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے 2014 کے الیکشن میں نارندرہ موڈی کو بھارت کا پرائیم میسٹر بننے کا موقع ملا وہاں انہوں نے اپنی محنت سے بی جے پی کو جیتوایا اور بھارت کے پندرہ پرائیم میسٹر بن کر سامنے آئے اور اس کے بعد 2019 کے جنرل الیکشن ہوئے جس میں نارندرہ موڈی کو بھاری جیت حاصل ہوئی اور وہ دوبارہ بھارت کے پرائیم میسٹر بن کر سامنے آئے اور 2024 کے جنرل الیکشن میں بھی نارندرہ موڈی نے تمام تر پولٹیکل پارٹیز کو ہرا کر جیت اپنے نام کی اور بھارت کے تیسری دفعہ وزیراعظم بن گئے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ نارندرہ موڈی واحد ایسے پرائیم میسٹر ہیں جو بھارت کے تیسری دفعہ پرائیم میسٹر بنے ہیں اب بات کر لیتے ہیں راہل گاندی کی لائف سٹوری کے بارے میں راہل گاندی کی پیدائش 19 جون 1970 کو دلی میں ہوئی اور 2024 کے حساب سے ان کی عمر ہو چکے 54 سات ان کا اصل نام ہے راہل گاندی راہل گاندی نے اپنے سکول کی پڑھائی ایس ٹی کولمبس سکول دلی سے مکمل کی اور اپنے کالج کی ڈگری سٹیفنس کالیڈ دلی سے مکمل کی راہل گاندی پرفیشنس ایک پولیٹیشن ہے اور بھارت کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی انڈین نیشنل کانگرس کے بانی ہے 2004 میں راہل گاندی نے اپنے خود کی ٹیکنالوجی کنسلٹینسی کمپنی کے شروعات کی اور اسی سال انڈیا کی لوگ سبا کے الیکشن بھی ہونے تھے اور اسی الیکشن کو دیکھتے ہوئے راہل گاندی نے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا اور خوش قسمتی سے راہل گاندی اپنا پہلے ہی الیکشن جیت گئے اور اس کے بعد 2007 میں انہیں آل انڈین کانگرس کمیٹی کے جنرل سیکرٹی کا عوضہ دیا گیا نہ صرف کانگرس کمیٹی بلکہ نیشنل سٹوڈنٹ یونین آف انڈیا کے ذمہ داری بھی دے دی گئی اور اس کے بعد 2009 کے جنرل الیکشن ہوئے اور اس الیکشن میں بھی راہل گاندی نے جیت اپنے نام کی اور اس کے بعد 2024 کے جنرل الیکشن میں نارندرہ موڈی اور راہل گاندی کا آمنہ سامنا ہوا جس میں راہل گاندی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ نارندرہ موڈی اس وقت بھارت کے تیسرے وزیعظم بن چکے ہیں اب بات کر لیتے ہیں نارندرہ موڈی کے ہاؤس کے بارے میں کیا کھر وہ رہتے کہاں ہیں تو اس وقت نارندرہ موڈی بھارت کے مجودہ پرائیم میریسٹر ہیں جن کے پاس ایک یا دو نہیں بلکہ بہت سے گھر مجود ہیں اس کے لئے نارندرہ موڈی کا اپنا پرائیویٹ ہاؤس گجرات میں موجود ہے اور اس گھر کی قیمت ہے دس کروڑوں پر ان کے اس گھر کی چانتہ سا بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں راہل گاندی کے ہاؤس کے بارے میں کے آخرے وہ رہتے کہاں ہیں تو راہل گاندی اپنی فیملی کے ساتھ دلی میں ایک شاندار گھر میں رہتے ہیں اور ان کے اس گھر کی قیمت ہے گیارہ کروڑ پر ان کے اس شاندار گھر کی چانتہ ساویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں نارندرہ موڈی کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو نمبر ون پر ان کے پاس مجیدہ مہندرہ سکورپیو اور اس کار کی قیمت ہے سولہ لاکھ روپے نمبر دو پر ان کے پاس مجیدہ ٹاٹا سفاری اور اس کار کی قیمت ہے ستر لاکھ روپے نمبر تین پر ان کے پاس مجیدہ بی ایم ڈیو سیون سکس زیرو ایلی آر ایس کار کی قیمت ہے نو کروڑ پہ نمبر چار پر ان کے پاس مجیدہ رینج روور سپورٹس آر ایس کار کی قیمت ہے دس کروڑ پہ نمبر پانچ پر ان کے پاس مجیدہ ٹاٹا لینڈ کروزر آر ایس کار کی قیمت ہے ستر کروڑ پہ یہ بلٹ پروف ہونے کے ساتھ ساتھ بوم پروف بھی ہے نمبر چھے پر ان کے پاس مجیدہ لینڈ روور آر ایس کار کی قیمت ہے بارہ کروڑ روپے نمبر سات پر ان کے پاس مجھد ہے آوڈی اے ایٹیل آر ایس کار کی قیمت ہے نبوے لاکھ روپے اور نمبر آٹھ پر ان کے پاس مجھد ہے مرسوڈیز ایس کلاس آر ایس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے یہ تو تھی نریندرا موڈی کی کارز کلیکشن اب بات کر لیتے ہیں راہل گاندی کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو نمبر ون پر ان کے پاس مجھد ہے ایٹیل نمبر تین پر ان کے پاس مجھد ہے ٹیلٹا فارچونر اور ایس کار کی قیمت ہے چالیس لاکھ روپے نمبر چار پر ان کے پاس مجھد ہے ٹاٹا سفاری اور اس کار کی قیمتہ ستر لاکھ روپے نمبر پانچ پر ان کے پاس مجھدہ جیپ رینگلر اور اس کار کی قیمتہ ستر لاکھ روپے اور نمبر چھے پر ان کے پاس مجھدہ ٹوٹر لینڈ کروزر اور اس کار کی قیمتہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے بات کی جگہ راہول گاندی کی ٹوٹر نیٹ ورٹ کے بارے میں تو دوزر چوبیس کے حساب سے راہول گاندی تقریباً بیس کروڑ پہ کے مالک ہیں نارندرہ موڈی ٹوٹر نیٹ ورٹ تو دوزر تیز کے حساب سے نارندرہ موڈی کی ٹوٹر نیٹ ورٹ ہے اسی کروڑ روپے اس کے علاوہ نارندرہ موڈی گورنمنٹ سے ہر مہینے تقریباً دو لاکھ روپے تک سیلری لیتے ہیں